جوان رکھیے گا اپنی صفوں کو اتمنان میں رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ مارکہ آپ کا ہی ہے میں اب قائد لہور ناسم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث زلال لہور محترم جناب حکیم عبداللطیف مدنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے لوگ مندر کو بنانے کے حامی ہیں وہ خواہ پی ٹی آئی سے ہیں نون لیگ سے ہیں پیپل پارٹی سے ہیں یا کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے میرے دو سوال ہیں پوری دنیا کی کتابوں کو کھنگا لیں ان دو سوالوں کا جواب دے دیں اگر آپ کے پاس سوالوں کا جواب ہو تو مندر بناو ہم آپ کے ساتھ ہیں سوالوں کا جواب نہیں تو مندر بنانے سے باز آ جاؤ پہلی بات عمران خان تم کہتے ہو کہ میں اسے ریاست مدینہ بنا رہا چاہتا ہوں جاؤ تمام کتابوں کو کھنگا لو تاریخ کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ ریاست مدینہ میں اللہ کے نبی نے مندر بنایا تھا کیا حضرت عبوبہ کے صدیق نے مندر بنایا تھا کیا حضرت عبوبہ نے فاروق نے مندر بنایا تھا کیا حضرت عثمان نے مندر بنایا تھا یا حضرت علی مرتضی نے مندر بنایا تھا تمہیں ایک جواب نفی میں ملے گا اگر اسلاف نے مدینہ کی ریاست والوں نے مندر نہیں بنایا تو یا مدینہ کی ریاست کا نار لینا چھوڑ دو یا مندر بنانے سے باز آ جاؤ دوسری بات اگر یہاں پہ مندر ہی بنانے تھے تو پھر بتلاو انیس سو سنتالیس میں لاکھوں بذرگوں کی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی پھر بتلاو کہ اپنی ماں اور بہنوں کی اسودوں کی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی لگتا ہے تمہاری کوئی اور ماں بہن اس میں کام نہیں آئی جتنے لوگ مندر بنانے کے حامی ہیں لگتا ہے ان میں سے کسی نے پاکستان بننے کے لیے قربانی نہیں دی اگر قربانی دی ہوتی تو آج یہ بغیارتی نہ کرتے اگر پاکستان میں مندر بنانے تھے تو لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کی کیا ضرورت تھی جاؤ اپنے بڑوں کو بلالو کتابیں کھولو تاریخ کھنگالو دو سوالوں کے جواب دے دو جواب دے سکتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں نہیں دے سکتے تو انسان بن جاؤ پاکستان بن جاؤ